موزہ کھمبہ پینڈ بابلہ ٹون میں مجل سے اضا ہو رہی ہے اس میں ریاض حسین رتوال، صدار وسیم عباس بلوج، اقبال حسین شاہ بجار، سید اکیل موسیٰ نکوی، فضائل و موسیٰ محمد و عالی محمد بیان فرمائیں گے آٹھ مئی بروز اتوار موزہ کھمبہ پینڈ یہ مجل سے اضا ہو رہی ہے انتیس مئی بروز اتوار صبح آٹھ بجے سے رات تک یہ مجل سے اضا ہوگی کسر علی بیکے والوات روڈ میں جس میں ملک کے نامور زاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے انتیس مئی بروز اتوار تئیس رجب المرجب موزہ تریڈے والی میں سلانہ مجل سے اضا ہوگی جس میں ملک کے نامور زاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے سات مئی منڈی رائون میں سلانہ مجل سے اضا ہوگی جس میں ملک کے نامور زاکرین و علماء اکرام خطاب فرمائیں گے تین جون یہ ایک مجلس کے ادا ہو رہی ہے بیکے وال گلشن زہرہ میں جس میں علامہ حافظ صدق حسین صدار وسیم عباس بلوچ اور دیگر ذاکرین علماء اکرام خطاب فرمائیں گے اب حرف آخر پہ شاہن شاہ زکر فضائل و مصاحب جناب محمد عباس قمی صاحب فضائل و مصاحب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور شبیت تبوت جناب سید امام علی نقی علیہ السلام برامت کروائیں گے آٹھ مئی کو موضہ نیاز میں ایک بی بی ایک مجلس کے ادا ہوئی ہے جسے ملک نام ورزا کرین بولماء اکرام خطاب فرمائیں گے بلند تر صلوات جناب محمد عباس قمی صاحب 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 نا دے لیا مظہر لجائب تجدبو اونن لکا فلنوائب کلو غمن وغمن سینجلی بی علیان بی علیان بی علیان یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الوجت القائن اللہم سلے علیہ محمد وآل محمد وعجل فردہم وَلْأَنْ عَدَاءَهُمْ مجلس ازادی مقبولیت وست وعواز بلند صلوات اللہ بانیان مجلس دے جمعی مرحومین بالخصوص جناندہی صلوات دی مجلس ہے اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سعداد مومنین عزدار وائزین زاکری شہدہ اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پڑھنا لنے انہ سارے دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات جتنے تو سمجدد اور محترم شرفان عزدار آرام چھوڑکے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی عزدار کافی ہے چند بندے ایکی تھی باقی شہد سنیاں نہیں تشالہ کسے دی تھی دکھی نہ ہو خاندان اہل بیعت دی اپنی قسمت اس گھر دی ہر دی دکھی ہے پاک رسول دی دکھی مولا لی دیا دیا دکھی امام حسن دیا دکھی امام حسین دیا دیا تیتا دکھان دی حد ملگے جلے پاک رسول دی دکھی دی اس نے اجلے تے لٹے گھر دا پرسدیں میں تشیف لے سارے خیالات تو بے نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت تو ہو رہا حاجت روائی واسطے بھی سلوات ملہ لہا حاجت روائی واسطے بھی زل فراج اپنی ماشاءاللہ لہا و لا قبط اللہ مللہ و اہل علی لزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا اشرف الانبیائی وال مرسلین اب القازم محمد وعلا آلہ تیبین الطاہرین المعسومین وعلا آلہ تیبین الطاہرین اللہ مجمعین اما بعدو فقد قال سبحانہ و تعالی فی کتاب ہا المدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن تودو نعمت اللہ لا توسوہ سلوات ماشاءاللہ انتہائی پورز عقیدت اور پورز روحانیت بلکہ پورز درد ماحولیں مرد پہلے جناب نے عظیم خطاب سماعت ہمائے انہاں دے وست دعا ہے خدا کرے زورِ بے اور زیادہ تو انہاں دے وست دعا ہے کہ مالک تو ان محبت مودد پہلِ بیت بھی نصیب رکھے کریمِ کربلا دیاں ازاداریاں تو نصیب رہے مالک الملک اللہ قائدرِ مقلق اللہ علاق اللہ شہن کبیر اللہ ازاداراں دی تے ازاداری دی حفاظت فرمائے موضوع مجلس دن ناچامہ دوچہ ضرور پڑھنا ہے امامِ علی نقی علیہ السلام یقیناً سارا دن ہر خطیب نے جنابِ امام علیہ السلام دی زندگی دی گلستان دی سیر کر کے جو چون چون کے پھول پڑے خدمت پیش کی تے ہر ایک نے جیڑا جیسے جیسے آگیا تے اون موضوع تو بھی میں باہر نہیں نکل سکتا نہ نکلنے تے جنہیں تُساں تشریف فرماؤ پڑے وستے دعا گوان تُساں ایک پردے سیدھے جنازے وستے بہنگ جنہیں اٹھ گئے ہیں خدا کرے ہو گھر نہ چلے گئے ہو باہر بہ گئے ہو دعا ہے نا کیونکہ بہت نہیں بکھا ہے خدا کرے ہو گھر نہ چلے گئے ہو باہر ہو تاکہ جنازے نو کندھا دے کے جاؤں اُدھی وجہ میں دست دینا اس واسطے کہ سجن جنازے چھوڑ کے ویندے نہیں ہوندے سجن جنازے کندھ کر کے نہیں ویندے بڑی مربانی پھر توڑے وستے دعا ہے بانیان وستے دعا ہے کہ ذکری تھے اسی طرح ظہور امام تک جاری رہے ہیں ایسے خطبہ وستے دعا ہے کہ اسی طرح ذکر جاری اور ساری رہے ہیں میں جناب امام علی نقی علیہ السلام دے حالات تک پہنچن وستے تھوڑے جی انہیں سمجھو گے بنیاد دی ضرورت اُم ایک آیت پڑی ہے لیسے سونی توڑے جو بہت کم بند ہیں پڑی میں ہے سونی تھوڑے ہم بند ہیں پھر پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہ ہے لا تُحصُحا کریم فرمین دے گا تو سب میری نعمتہ شمار کرو تگین نہیں سکتے مالکہ دے گر میری نعمتہ گنو تو شمار نہیں کر سکتے نعمتہ کریم اللہ دی آمین وہ ہر کہل دیں دا جیڑا اس نے مندہ ہے اس نے بھی دیں دے جیڑا نہیں مندہ اس نے بھی دیں دے اے بچے نمت وجہ کرے جیڑا جھکتا ہے اس نے بھی دیں دے جیڑا نہیں جھکتا اس نے بھی دیں دے جیڑا پانچ گانا نماز دادی اس نے بھی دیں دے جن وضو بھی نہیں کرنا آدھا اسنو ہی دیندہ جیڑا رجب شابان دے مستحبی روزے رکھ کے ماہ رمضان دے مسلسل روزے رکھ دے اسنو ہی دیندہ جیڑا ماہ رمضان ہے چوہ چٹے دے تازہ کھانا پکوا کے مزے نال کھاندہ ہے ریز کوستہ بھی باندھ نہیں کردہ کریم ہے نا ہر کہن دیندہ کنائیں کنائیں جیڑا نہ مندہ ہے نہ چکدہ ہے جن اسنو دھیر دیندہ اے ہی بنیاد میری گفتگو دی نیمتہ کریم اللہ دی آمین ہر کہن دیندہ پر جیڑیاں چاند نیمتہ سان دیتی ہیں ہون سر رکھو سجدے آنکھو شکرن للا شکرن للا شکرن للا آدھے آدھے زندگی مک جائے تامیونہ نیمتہ دا شکریہ دا نہیں ہو سکتا جیسے جو پہلی نیمت ہے کہ سڑے دلیت ولایت علی ابن ابی طالب رکھی سارے ہیں چہرے ہیں ترونک نہیں آئے جس نے سنے ہیں اس سے دا چہرے ترونک آئی ہے چونکہ نفسیات دا مسئلہ ہے اے جہاں سن دی ہے اے جہاں تھر دی ہے یہ جہاں تھرے تو پھر اے جہاں کھل دی ہے جیسے چہرے ترونک نہ آئی تو میں سمجھتا سنے یہ نہیں میں پھر رکھنا چاہنا چاہاں پہلی نیمہ جیلیلہ سندیتی ہے ولایت علی ابن ابی طالب فوری طور دے دوسرا جملہ کے اگریمند علی پاس سے جانا چاہنا تاکہ مولا دین چند گلان سنا سکا مولا علی علیہ السلام دی ولایت علی ابن ابی طالب دی ولایت مولا امیر المومنین دی ولایت اتنی نعمت اس میں اتنی بڑی نعمت ہے جلی ہر زار فیچ آندھی نہیں سارے ذرا مولا علیہ السلام دی مولا علیہ السلام دی مولا علیہ السلام دی جتنی کوشن دارنا نعارہ لوایا ہے تو اساں اتنا زور نہیں لیا لیکن مارا الہار کہیں یہ اپنی مرضی ہے مرضی ہے مرضی ہے بجنہ ولایت علی علیہ السلام پہلی نعمت ولایت علی علیہ السلام اتنی بڑی نعمت ہے اتنی نعمت اس میں جڑی ہر ظرف جاندی نہیں ہر دل سماندی نہیں جیتھے آج آئے موڑ بھانے کوئی بام مارے بھانے پھر کوئی دھولیاں مارے پھر دلی چو ویندی نہیں اسے واسطے میں اکثر تو عورتے کس سے وقت اگر کس طرح رستہ بن جائے تو میں آدھا ہونا ہون بھی آگی گال سامنے تو آنکھ دینا ہو سکتا ہے توڑے دل دماغ جترے اگر ہواچ بھی رہے گی تو میرا آجر تو محفوظ ہے کیونکہ میں کوئی توڑے میاردہ خطیب تو نہیں آنا جڑے توڑے میاردہ خطیب آنوں تو پڑھ کے چلے گئے میں تو صرف طالب علماء میں اکثر آدھا رہنا الحمدللہ سارے 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 سار ایسا اپنا مذہب دختہ دارتے بھی نہیں چھپایا ساڑیے زبانہ کٹ گئی ہیں تو مذہب نہ چھپایا ساڑیے گردہ کٹ گئی ہیں تو مذہب نہ چھپایا سا تو بطن چھٹ گئے تو مذہب نہ چھپایا ایسا پترانی اللہ شاہی ہیں تو مذہب نہ چھپایا اگلا جملہ سنو اور مجلس جنت بنے اور تُسے آج نکال کر دے ایسا یزید سامنے مذہب نہیں چھپایا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد یا علیہ ایسا یزید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا ایسا ابن زیاد دے سامنے مذہب نہیں چھپایا ایسا ولید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا ایسا حسام دے سامنے مذہب نہیں چھپایا منصور دوان کی دے سامنے مذہب نہیں چھپایا چہرے تا رونک نہیں آرہی میں ملنا شروع کرتے سامنے اساں یزید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا اساں ولید دے سامنے مذہب نہیں چھپایا ابن زیاد دے سامنے مذہب نہیں چھپایا اساں حشام دے سامنے مذہب نہیں چھپایا منصور دوانکی دے سامنے مذہب نہیں چھپایا حیرون و معمون دے سامنے مذہب نہیں چھپایا اساں متوکل جائے صالب دے سامنے مذہب نہیں چھپایا اساں حجاج دے سامنے مذہب نہیں چھپایا جس زوارہ دیہات کٹے اصا او دے سامنے مذہب نہیں چھپایا جاد رکھو اصا اپنا مذہب نہیں چھپایا اصا اپنا اشہادو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ و قانتل المشرقینہ علی جنولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلافظ نہیں چھپایا جس اگے چھپایا اس نے بھی لانت کر دیا انجڑا ہون چھپایا اس نے بھی لانت کر دیا یا رسول اللہ یا علی آلی و اللہ مال سرکار سرکار مرمانی اپنے جس مہتنے اے جیدی توسا مندہ دیتی نا اے داد قربتن الاللہ ٹھیک ہے جی بڑی مرمانی اچھا دونا نہیں چھوائیا جنی فکری شوری طورتے سارے تیار رو بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو ادھا لفظ میں آکھنے ہیں ادھا تسا آکھنے ہیں توانی یاد ہے تسنبالنا نہیں پڑھنا میں پانچ بیریہ کھانے ہیں پہلے تیاری کر لو توانے چیرے تیاری پڑھ سندگ گل کریں سام اصا اپنا حیاء اللہ سارے زہر نے لیا ہمیں پانچ بیریہ کھانے ہیں حیاء اللہ اور زہر لگاؤ حیاء اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ حیاء اللہ لیا اصا اپنا حیاء حیاء اللہ خیر لمل نہیں چھپایا اصا اپنی ازان نہیں چھپائی اصا اپنی نماز نہیں چھپائی اصا وقتیں سے رفتار نہیں چھپایا اصا اپنی مجلس نہیں چھپائی اسا اپنے ماتم نہیں چھپایا اسا اپنے جلوس نہیں چھپایا اسا زاداری نہیں چھپایا درہ چیرہ کھلا رکھنا اسا زاداری نہیں چھپایا اسا یا حسین یا حسین یہ صداوہ نہیں چھپایا اسا جناب ماتم نہیں چھپایا اگلے جملے یہ سا فیدہ جنت بنے گی یہ سونا مولا غازی دا علم نہیں چھپایا یال اصنان سونا مولا بیٹا چہرے درونہ کرے ائی تھے جمود نہیں چہرے نہ کھلا کھلا اصنان اپنا اصنان مولا غازی دالہ میں نہیں چھپایا اصنان شبید دل جناہ نہیں چھپای اصنان جلوس دے ماتا میں نہیں چھپایا گالہ سنو اصنان دا مذہب تیرے قائم اصنان مذہب تیرے محکم اصنان مذہب تیرے مضبوط اصنان ظلم برداشت کی تے انفراد دینی حکومتی ظلم برداشت کی تے مذہب تیرے قائم لیکن اتنی گال سرور کرے سان سن کٹ کے بکھاؤ کتے گئے ہو ظالم جس بندے تائید نہ کیتے دا زمیر پریشان ہوئے گا سن ظالمہ دا نشان بکھاؤ معصومین نو زہر دینا لے دا نشان بکھاؤ سادات ظلم گلہ دا نشان بکھاؤ میں نا چانے دی جھجک نہیں ہے سن یزید دا نشان بکھاؤ ابن زیاد دا نشان بکھاؤ سن شمر دا نشان بکھاؤ سن خولی دا نشان بکھاؤ سن سرام دا نشان بکھاؤ ولید دا نشان بکھاؤ حشام دا نشان بکھاؤ منصور دوانی کی دا نشان بکھاؤ حارونا معمون دا نشان بکھاؤ موت سمد دا نشان بکھاؤ متوکل دا نشان بکھاؤ مزارات حل چلانا لے دا نشان بکھاؤ موت تیز دے موت میں دا نشان بکھاؤ اور ظالم گئے اور جابر گئے معصومینوں زہر دینا لے گئے سادات ظلم کرنا لے گئے انہوں نے نہ کوئی نہیں دستا انہوں نے گھر کوئی نہیں دستا کوئی نہ دی قبر کوئی نہیں دستا آؤ پڑھ لو امام حسین کل بھی زندہ باد تھے اب بھی زندہ باد ہیں قیامت تک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبکnun حسین لبک انہوں نے اس طرح کے وہی رست ہے جس رستے تھے تو انہوں نے جناب حسینی صاحب لے کے جا رہے ہیں اس طرح کے وہی رست ہے جس وقت میں دشمن نے حملہ کی تے توحید تے کلمے تے اسلام تے دین تے جواب ساڑے امامہ دیتے اس سے مضوطیان ہو اس سے مضوطیان میں جانا ہوں نے تقریر تو انہوں نے بھول گئی اس سے مضوطیان نا جس نے جدن حملہ کی تا جواب ساڑے چونکہ یہ وارثِ قرآن ہیں انہوں نے یاد ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہو گیا یعنی یہ جدن تو ہن امام ہے دو بندے آوہ واقعی باقی ہیں سنیں نہیں اس واسطے کے میں توڑے میں یادتے نہیں ہاں خدا دی قسم جدن تھن امام آلبِ نورِ شَنگ تون اب ہجابِ اِمَنَتِ چَيْتُوْ إِمَن ہجابِ مِنَّتِ کیون اب ہجابِ ہدایتِ بدائتِ تو consiste توجہ نہیں کیتے میں پڑھ دا ہی نہیں جنابِ برہیم دی پیشانی چاہے تو امام جنابِ اسمائیل دی پیشانی چاہے تو امام ارحامِ طہرہ اسلامِ متحرہ پاک پاک ضرفہ جبان تکل ہوندے ہوندے جنابِ حاسم دی پیشانی چاہے تو امام حضرت عبدالع verlاضانی پیشانی جائے تو امام اٹھے آکے اللہ اس نور دے کہتے دو یہ قصہ گیا حضرت عبداللہ دی پیشانی جائے دوہ گیا حضرت ابو طالب دی پیشانی جائے جیڑا حضرت عبداللہ دی پیشانی جائے وہ ربیو elect رحمت علی العالمین بن کے ظاہر ہویا جیڑا حضرت ابو طالب دی پیشانی جائے تیرا رجبن قابج امیر المومنین بن کے ظاہر ہو انہا دنیا تے پہلا سالے آئے تو امام لے جی آگیا میں امام علی نقی علیہ السلام دے الحمدللہ کہ مومنین نے انہا آئمہ دے ایام منانے شروع کی تھے اور توانو بھی سلام میں جی اس امام دے جنازے دے آئے اللہ جنہاں میرے بانیان کی تھے جی تھی انہاں اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے امام علی نقی علیہ السلام پہلی کا تو یاد رکھو انہاں بٹاں بات کرو انہاں مادی جھولیے جی پہلا سالے آئے تو امام اندر باہر جیتے جیتے بیٹھے ہو یا کھڑے ہو اگر میری آواز تو رکرنل تکرا رہی ہے تو اس چملے نو سمجھنا کہ امام علی نقی علیہ السلام صرف چھ سال دیان ظاہری طور تے صرف چھ سال دیان نہیں میں آگے گالی نہیں کرنی ظاہری طور تے صرف چھ سال دیان جس امام دا دین منایا جائے وہ دین گلہ سننی ہے واجب ہوں دیان کیونکہ آئی سے باستی ہونا کوئی کوئی گل سنائے گا کوئی کوئی گل سنائے گا امام دے بارے کوئی گلہ لاب دیسے سنہ دسویں امام صرف چھ سال دیان جدہ انہ اٹھارہ ہزار آلم دی امامت دے فرائز دی ادائیگی شروع کر دیتی ہے ٹھیک پھر میں ناکو وال پار کیونکہ میں مطمئن نہیں ہوں چھ سال دیان ظاہری طور تے صرف چھ سال دیان ظاہری طور تے صرف جدہ انہ اٹھارہ ہزار آلم دی امامت دے فرائز دی دائیگی شروع کر دیتی ہے جیڑانا مدینہ دے کورنا نا اس دا میں آن دے اتھے چامانا لنائی نندت نہیں آئی اس سوچیں آپ بھی سید رہ گئے چھ سال دا یتیمی بھی ہے مظلومیت بھی ہے میں کوئی مدینہ دا پڑے علکھیا بندہ ڈھوڑا ہوں او دے ذمہ کام لاؤں تنخاہ لے درم لے دینار لے فضانہ لے پیسے مان کام سارے چھو صوبہ تلے کے شام تک آ اے چھ سال دے سید رہن قول بہا ایک تو نگرانی رہے تے دوسرا اپنا علم اناند زین تے ناکش کرن دی کوشش کار شکر ہے میں انچری ایسے نظر آ رہے ہیں جنہاں میرے نل سفر شروع کر دیتا ہوں جس بندے تو سندر خواب کی تھے او دنائے عبید اللہ جنہیدی عبید اللہ ان بلائیس جنہیدی تیرے علم دی بڑی شورت ہے تُو متصب بھی ہے اباسی اندبہ فضا رہے ہیں صادات نہ لے چنی محبت بھی رکھا پیسے لے خزانہ لے درم لے دنار لے کم سارے چھوڑ اے سید جناب علی نکیل اسلام اے رہے گا ان چین سال دے سارے کم چھوڑ دے صبح تُو لے کے شام تک انہاں اپنے کول بہاں ایک تو نگرانی رہے تے دوسرا اپنا علم اناند زین تے ناکش کرن دی کوشش کار جنہی تنی گال نہیں سمجھا ہی حد کھڑا کرو پھر سمجھا ہاں جنہی دین ہے وعدہ کر لے جنہی دین ہے آنا شروع کر دیتا صبح تُو لے کے شام تک صبح تُو لے کے شام تک صبح تُو لے کے شام تک ایک مہینہ صبح تُو لے کے شام تک یہ آندہ رہا باندہ رہا ساڑے امام نو جناب علی نکیل اسلام اللہ کے باندہ رہا جلیل مہینہ گزر گیا نا تُو ساپنا بچہ کیسے پرفیسر دے حوالے کرو تے بھائی او بھائی جنے جا رہے ہو بھائی بشاک جاؤ یہ گال بار کھلو کے سون کے ونی یہ گال سوڑنے ہی پھر بھی شاک ٹھو جائیں جناب اس نے نا اور جنیدین ہی آنا شروع کر دیتا ایک مہینہ گزر گیا ایک مہینہ مہینے دے بعد گورنر نے جنیدین بلائے جی میں تُو ساپنا بچہ کیسے پرفیسر دے حوالے کرو انہاں کو بھائی میرے بچے دے مضغون کمزون ہے تجھے تیاری کرا دے مہینے بعد پرفیسر صاحب تنخواہ لینہ آن جا سرے راہ ملقات ہو جائے تب پوچھتے ہو بھی میرے بال دا کیا حال ہے پوچھتے ہو میرے بچے دا گورنر نے جنیدین بلائے یہ بھی دشمن یہ بھی دشمن گورنر نے دا ایوال جنیدین ما بالو زالق الولد بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے بچہ سا دین دین ایڈے سارے بچے ولد سا دین دین ایڈے سارے جس بندے توجہ نہ کی تھی میں اسے امام کو لوگ دے شکایت کر رہا تھا بگالت والی سونی سنائی آئی تو میں نے مسکین سمجھ کے اس توجہ نہ ہی کی تھی گورنر آدھا ایوال جنیدین ما بالو زالق الولد بتاؤ اس بچے کا کیا حال ہے جنیدین دا چیرہ سرخ ہو دیا آدھا لا تقلو ولدن خبردار انہیں بچہ نہ کہو 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 دل کردہ سوویر دنہمہ دشمن بیاد ہے خبردار انہیں بچہ نہ کہو فی صدر ہی علم جمع ان کے سینے میں علم کا سمندر تھاٹھے مار رہا ہے ان کے سینے میں علم کا سمندر ہٹھ مات اگلی گان جیڑی جنہیدی کیتی ہے وہ گورنر دا موڈا نب کے کیتی ہے جنہیدی نے گورنر دے موڈ دیتے ہاتھ رکھیا جیڑی گال کیتی سنو اگلے سال تک سے ان موت نہ رہے گا موڈا دبا کے گال سنو گورنر میکنے لطف نہ لاکھا ہی گورنر گال سنو گورنر آرش پارش لوگ کلم اولین آخرین انبیاء مرسلین قرآن حدیث تاریخ تفسیر فقہ کلام منطق فلسفہ دین یا دنیا دین یا دنیا دین یا دنیا دے دین یا دنیا میں نے ایک پر یا کرنا دے دین یا دنیا دے جیسے علم دا کوئی مسئلہ میں چھے سال دے سید جناب علی نقی علیہ السلام دے سامنے شروع کرا بیدی وضاحت کرا میں مسئلہ شروع کرا چھے سال دا سید جلال جاک میں نے دا چپرا اے میں نے داد نہیں مل رہی اے اپنے امام دیئے کرنا تا خوش پہا موسیقی موسیقی اے آہا اے آہا اے آہا اچھا جی میں میری ٹھیک پر پڑھ دا ہوں گی اچھا بڑی 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 میرے دعا ملکی موت دباہ کہہ دا ہے آرچ فارس لوگ کلم اولین آخرین پران حدیث تاریخ تفسیر فکا قلام منتق دین یا دنیا دین یا دنیا دین یا دنیا دیکھ کسی علم دا کوئی مسئلہ میں چھے سال دے سید سامنے شروع کرا نا بیدی وزاعت کرا چھے سال سید میں جلال چاہ کر دا چپ رہو میں نے چپ کر آکے وہ سید علم دیاں نیرہ جاری کر سکتا ہے اگلا جملہ سمجھنا پھر دعا کرنا وہ علم دیاں نیرہ جاری کر سکتا ہے موڈا دباہ کیا دا تو سمجھ دا ہے میں پڑھا مینو ہے نا میں تا آپ پڑھنو ہے موڈا دا ہے پڑھنو ہے موڈا دستا ہے الڈجل الڈجل زور لگا ایک گا امام علیہ السلام دی سنالی جی ہوئے وقت عدی رات تاہی تو اور میں امام دی اگر اللہ سنائی رکھے لیکن انہیں ایک گل دا اور وقت ہے اوہ سن لو تی پھر دکھ شروع کری لیکن اس دی ایک بنیاد ہے پہلے سمجھو تاریخی حقیقت ساڑھے آئے ماں علیہ السلام جس سنو سالے چین یا جس کفیتیں چین دشمن تخت بیٹھا بھی خوف زدہ ہے دردہ ہے دردہ دشمن دردہ ہے متوکل نے پروگرام بنایا میں اپنی فوج بکھاوا امام علی نکی علیہ السلام تاکہ نہ تھی میری فوج در روپ پہ جائے آئے میرے اللہ کوئی کہا لے کوئی کہا فوج بکھاوا تاریخی تھی ہے کہ اس نے اپنی گھوڑ سوار فوج آئی اس راکہ جنہا توڑے گھوڑے ہیں دا توبرہ ہے نا توبرہ جدوی دانہ پہندی ہو وہ ایک ایک بھر کے اوٹھے سکتو وہ بن گیا ہے کہ ٹیلا طبا جدے آثار ہونوی سامرے تہین ہونوی ہیں بچہ اترہ اسٹیاری تھائیں ہیں پھر پڑھ لے فوج ان حکم تست یہ لمحات زیادہ نہیں کرنے بہت ایسی غلطوں نہ ملے گی کہ تُو پوری پوری رات جو سوچو گے نا تُو سکون بلے گا کہ اللہ نے سن کیسے امام عطا فرمائے ٹیلا بڑھ گیا بستہ بڑھ گیا اس نے اپنے قاسد نوا کہا بھے تُو جا امام علی نقی علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا آجو جی جل لے میرا پیغام پہنچا ہے نا اُس سے لے چیرے دے تاثرات پڑھنے چیرے دے تاثرات پڑھنے چیرے دے خوف آنڈا ہے پریشانی آنڈی ہے کیسی آنڈا چیرے دے آنڈی آنڈا ہے اے جو میں میں تقریر کر رہا ہے نا میں توڑے سارے نے چیرے دستے پہنے اے چیرہ کی تھے اے چیرہ کی تھے اے چیرہ کی تھے کیونکہ ایک کتاب ہے یہ دستے دا کہ بندہ کتنا خوش بیٹھا ہے یا کس سوچ بیٹھا ہے اُس ویاقتہ نے شدہ تنا بیٹا توجہ رکھنا شدہ تنا چیرے تے غور کرنا لے بھی قاسد چلا گیا دا قلبہ اندروں امام علی نقی علیہ السلام بار نکلیں چیرے تے مسکراہت کھلدہ کھلدہ چیرہ چیرے تے بابجی نور وجہت جلالت عظمت صرافت سیادت صداقات چیرے تے تمانینت ہی تمانینت اے دی جورت ہی نہ ہی کہ سلام نہ کرے السلام علیکہ یمن رسول اللہ فضان دے رسول اللہ میرا سلام سلام دا جواب اے دی جورت نہیں ایک چاہ کے امام دی ایک پاکے تو ایک نہیں سکتا پیرہ اندر نگاہ رکھے نہ ہلکی جی ایتھ ایک چاہ کے عظیٰ جی میں نے متوکل بھیجے ہیں وہ تو نے اپنی فوج بھی کھانا چاہتے ہیں گھوڑ سوار فوج بھی کھانا چاہتے ہیں اپنا اصلہ بھی کھانا چاہتے ہیں ہتھیار بھی کھانا چاہتے ہیں مسلح فوج بھی کھانا چاہتے ہیں کیا آپ وہ فوج دیکھنا پساند فرمائیں گے امام مسکرہ کیا دن او ناک تیاری کارتے ہیں میں نے آپ لین آمین تُو فوج کرلا اکٹھی جن لے تیری فوج تیار ہو جائے نا ایک دو پھر پڑھ لو جن فوج تیری تیار ہو جائے نا میں انجین نہیں آنا میں نے تُو آپ لینہ آپ آمین تے اپنے خاص مساہبین نو لے کے آمین مولا گالکتی مسکرہ کے اس جنہ نے وانی کے واپس متفقل نو سنیا دیتا او ساکے چیرے دے تصورات او ساکے ہو تا خوشی بڑے ہوئے چیرے دے تمانینا پہلے تا اتھائی مر گیا اتھائی مر گیا لیکن پروگرام دا بنا بیٹھ رہی لو جی فوج تھیا اسے پر گھوڑ سوار فوج خود متفقل نالے دے ساتھی دروازہ امام کے پہنچے میں صدقے جاوان تا لکھ لکھ سلام کرا ان دنوں توڑے میرے دسویں امام علی نقی علیہ السلام گھر ہوئے ہیں نکلیں کہ سارے اباؤ اجتاد تبرقات جسم پہ سجائے ہوئے ساتھ پاک رسول دا اماما پاس سنال جناب علی علیہ السلام دی زلفقہ موڑی تے جناب حسن دی اباؤ کمر بند امام حسین علیہ السلام دا امام زین العبدین علیہ السلام دی تصویر امام محمد باقر علیہ السلام علم دی طاقت امام جعفر صدق علیہ السلام دی صداقہ دی طاقت امام موسیٰ قادم علیہ السلام دی قسم الغیز دی طاقت امام رسال علیہ السلام دی رسا دی طاقت اور اپنے بابے دی تقوی دی طاقت یعنی چودہ معصومین دی صفات دا مظر بند کہ امام علی نقی علیہ السلام گھروبار نکلے نقصہ دین جا رہے جی جرہ تھی نای متوقع دے سلام نہ کر دا السلام علیک جا میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی دا سا جی رہا تران دا انداز آئی نا جی تسا میرے نال سفر کر رہے ہو او تا میں دستا متوقع دی جرہ تھی نایی کہ امام دے قدم تو گے قدم بدھائے اگے اگے قدمیں توڑے میرے امام دا اے دے قدم ان اجتے مسائبین ان پچھے مولا دے چیرے دے تمسم مسکراہ تمانی نت سکون انجن کر کے مولا چل دے جا رہے ہیں ان مسکراہ دے مسکراہ دے وہ بھی انجن کر کے ودہ جا رہے ہیں مولا دی مسکراہ ان کھان دی جا رہی ہے اے اندروں مردہ جا رہے ہیں لوجک فوج شروع ہو گئی مولا ایک ایک فوج گھوڑے کول ایک ایک گھوڑے کول ایک ایک گھوڑے کول مولا اتنے لطف نال کھڑے ہوں دے اے دے وے دن اے دے وے دن اے دے خوش ہیں جو میں مالک اپنے استبالے اپنے گھوڑے انوے کے خوش ہوں اے مولا دے جزبات پورے دن سونے بیٹے سون دے ہو میں بھی کتنی اکاسی کر سکتا پہ کر دا ہوں انجن مولا پور سے کن جا رہے ہیں لو جی وہاں ٹیبے تے آگئے سوار ہوں دے آگئے ٹیبے تے کھڑے ہو گئے فردان اپنے امام نظر آ رہے ہیں جو امام نظر آ رہے ہیں بگے پڑھا نہیں تو میرا جواب ہے امام نظر آ رہے ہیں اگر کھڑیں تو انہیں میرے امام علی نکی علیہ السلام اوئے میرا لکھ لکھ سلام فرزند رسول دے چیرے تے سکونی سکون پیچھے کھلوتا ایتھے متوکل اینکار کے پیچھے کھلوتا مسائبین اینکار کے مولا قدید ویخ کے مسکران دیں قدید ویخ کے مسکران دیں قدید ویخ کے مسکران دیں اپنی خفت مٹاوان واسطے اپنی خفت مٹاوان واسطے متوکل دیں جا علی ابن محمد حل رہتہ اسکری آپ نے میرا لسکر دیکھ لیا ہے نہیں 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 میں نے ایک پیر خبال پڑھ تو ساکھیا جائے ایک پیر خبال پڑھ متوکل اپنے ادہائنے ذہن میں ڈر ہوئے گا خوف ہوئے گا پرسانی ہوگی تو تو تمہارنی نہ تائی ایک خفت میں ٹانوان واسطے خفت کمدہ کمدہ اندہ جی حل رہتہ اسکری آپ نے میرا لسکر دیکھ لیا ہے اوے لکھ لکھ سلام کتنی دعا دے سکتے ہو کتنے نارے مار سکتے ہو امام علی نقیلہ صاحب مسکر آکے فرمائے دیں ہاں میں تا تیرا لسکر لیا ہے حل ترید ان تن زورہ اسکری تین میں اپنا لسکر بھی کھاوا ہلیں یا علی یا علی اللہ اکبر اللہ اوکی توٹے یا رسول اللہ اللہ اوکی توٹے اللہ اوکی توٹے اللہ اوکی توٹی اللہ اوکی توٹے او پیانا کمدہ کہ آپ کا بھی کلشکر ہے آپ کا بھی کلشکر ہے او دے کمدے کمدے مولا او دے اکھی نکو اینج کر رہے کہ اونگلی چکی تھی اینج کر دے گئے مولا تو بیوش ہو کے ڈھے بیا او ڈٹھا مولا مسکرہ کہ ساتھیا نا دین ایدیاں تلیاں ملو ایدو تے پانی سٹو تیس کل پچھو کے نٹھائی میں ارمان لکسی جس توجہ نہ کیتی او دے ایدیاں تلیاں ملو ایس تے سٹو پانی تیس کل پچھو ایس کل پچھو ایس کل پچھو او اگر جملہ چھپا گیا تو انا نہ چھپے اندہ آکھ چھوڑا چلو ران دینہ نہیں آدھا مولا فائے پانی سٹو ایدو بیدار کرو ایس کل پچھو کے نٹھائی اونا تلیاں ملیاں آکھ کھلی اونا کہا ساب جی کل پچھو او متوقع کل پچھو اسے کہ چپ چکھو اسے کہ چپ چکھو چپ چکھو سبین تلے کے آسمان تک مسرک لئے مغرب تک ایک فوج دیار کھڑیے جدہ ہاتھیں تلوار ہیں ہر تلوار در رنگ سرخ ہے اور سارے کھلیاتیں امام علی نے کی ہمیں اجازت دو ہمیں اجازت دو ہمیں اجازت دو بڑی مہربانی تو سارے اپنے امام دی ہیں دو گلہ ہی میں چھو سنی ہیں علیکہ ہر امام دی زندگی دے فضائل مثل سمندر ہیں بڑی مہربانی میں پہلے دعا دیتی پھر دعا پہ کر دا تو سارے امام دے جنازے وست بے گئے ایس وقت ترہ رجب ایس وقت سامرے ایک جنازہ تیارے امام دنیا دی جملہ پہا تھا جسٹے تو بشک رول ہوتا کہ توڑا آنسو شروع ہو جائے جنازہ تیارے جسٹے ہکہ دھی بیٹھی رون دی اللہ عزت بڑی دیتی آئی اندر بیٹھے ہو باہر بیٹھے ہو جیڑے جنازے تے آئے ہو اگر باہر بیٹھے ہو تو میں توڑی منت کرے سان دروازے تے آجاؤ اپنی گلہ چھوڑ دیو غریب دی شہادت دے چند جملے سن لو مڈ جنازے نو مڈڈا دیوئے تاکہ توڑا زمیر مطمن ہو جائے توانو امام حسن اسکری علیہ السلام دعا دے من کہ میرے غریب بابے دے جنازے نو تے چاہیا ہا تے سین زہرہ توان دا دعا دے وے کہ میرے پردے سی پوترے دا جنازہ تو سچایا ہا ساڑے امان دی اپنی قسمت ہے کسے امام نے حکمات شادت علم برداز کی تے کسے نے دو دا کسے نے ترہ دا کسے نے چار دا جس امام دا جنازہ تو سچا مرنا جو اس نے چھے بات شاند ظلم برداز کی تے سارے کیوں نے آئی کی تھی چھے بات شاند ظلم برداز کی تے امام علی نقی علیہ السلام نے متوکل نے یایہ بن حرسمن بھیجیا بجا مدینے چھوں امام علی نقی تیمہ میں حسن اسکری دعا پھو پھترہ نو گرفتار کر کے سامرے لے دس میں تے یارویں امام نو اور اگر میں تون دس دے میں کہ اس لئے تودے یارویں ہیں امام دی عمر کتنی آئی تو توڑا دل ماتا واسطے کرسی اس لئے تودے یارویں امام دی عمر صرف چار سال آئی کہ حکمیں آئی بھئی امام علی نقی نوی زیور پوامنے انتے حسن اسکری نوی زیور پوامنے یقین جانو تاریخ ہے جنگ مل دے بھا بھا جی کہ یایہ نے سب دو پہ لے امام دے گھار دانا گھار دی تلاشی لئی کوئی تو سبجھے گا اینا لفظ سندھے روئے گا تلاشی لئی اینا رنن اتنا جدی حد نہیں ایک ادھا رنن جدہ اٹھاوی رجب زہرادیاں دیاں مدینہ چھوڑے جدہ اٹھاوی رجب دروازے بند ہوئے اٹھاوی رجب ہے نیڑے میں تو انہیں گال دستاں گال انہیں قدرتی میرے ذہنے چاہیے کوئی سکتا ہے کسی دانسو آجائے اٹھاوی رجب انہوں کی دائیں مجلس تے ضرور وجہ آئے تے سننا مجلس جے ناو آئیں سکو جے جے بزورگ کو ناو آئیں سکو تو سا اٹھاوی رجب کم کرے آئے پیشنے لے گھران دے دروازے بند چکرے آئے تے نکیاں نکیاں دھییاں بھیانا نو لائے کے ویڈے دے آدھوچکار بھائے بنجے تے جے کار چھوٹی تھی پوچھے کہ بابا ان کیوں کی تے ہی وہ دا سر جھم کے کھے آئے آج رو دیاں ٹور گیاں زہرہ دیاں دھییاں آج بند ہو گئے بطول دی دھییاں دے دروازے آج اکلی ودی رو دیاں امام دی چھوٹی ساتھ ساراں دی دھی کدی اسم ہوئے دے کدی اسم ہوئے ایک اہل مدینہ اس دن بڑا رنن دوسرا جدن شام تو بی بی واپس آئی تا اہل مدینہ بڑے رنن پوچھو کیوں اس واسطے کے اہل مدینہ لٹھا بھائی ترونجہ ماما لے کے گئی آئی ترائے لے کے ولیے بھراما نال گئی آئی بغیر بھراما دے ولیے ہائے تکرو پترہ نال گئی آئی بغیر پترہ دے ولیے ایک سو بی بی بیاں لے کے گئی آئی سیر بارہ لے کے ولیے چھوناسی یا پنجاسی بچے لے کے گئی آئی تنو لے کے ولیے جوان سجاد لے کے گئی آئی زیب سجاد لے کے ولیے سیعت ماند سجاد لے کے گئی آئی تے بیمار سجاد لے کے ولی ایک اہل مدینہ ادن رنے جدن مدینیوں تیاری ہوئی بیٹا قانسو دی کوشش کرنی دوہ اہل مدینہ ادن رنے جدن قافلہ اجڑ کے آیا تریہ اہل مدینہ ادن رنے جدن انہا پیون پترن اسن جیر پاؤں دے ریٹھے جناب علی نکی نیوے زنجیر پاؤں ہے امام حسن اسکری دے ہتھ وی ویک کہتے ہیں یا یا میری سامرے تیاری ہوگئی میں پتہ میں واپس مدینہ نہیں آنا میں اتنی اجازت دے میں روزہ رسولتے سلام کر لوا میں اپنی دادی نو مل لوا روزہ رسولتے بے کے کوئی روئی نہ روئی اس تو ود کینہ دکھی جملہ کہ پیو پترہ اینج کر کے قیدی ہاتھ رسولتے کبر دے رکھے کہ کبر میں بوسا دے کے اللہ دا نبی ساڑا آخری سلام اللہ دا نبی تن مدینہ نصیب رہے اسا چھوڑ کے دورے وینے سن واپس مدینہ آنا نصیب نہیں ہونا اٹھ کے دادی دے کبر دے چھوڑے نا کبر تا یہ نہیں کہیں جو میں امام حسین علی اکھ بھی لاشتے گئے دادی دے کبر دے بوسا دیکھ کہ جلی گال کیتی نے بڑی دکھی ہے بڑی دکھی کوئی تو سمجھے گا ازن دادی سلام کرنا یا اما دادا حسن توڑے کول اما دادا زہن العابدین توڑے کول اما دادا محمد باقر توڑے کول اما دادا جعفر صادق توڑے کول اما دادے علی نے نجف آباد کی تے اما دادے حسین نے کربلا آباد کی تے اما دادے موسیٰ قاظم نے کازمین آباد کی تے اما میرے باب محمد تکیوی کازمین آباد کی تے اما سامرہ آزان سامرہ آباد کرسائیں کوئی زوار تا ساڑے کول بھی آوے سی نا جڑا کربلا ویسی نجف ویسی کازمین ویسی کوئی آکسی سامرے بھی دو غریب امام سنتیوال سفر جاری دی تھک تا نہیں پہنے جنازے تے اتنا ضرور رونے ہیں جتنا جنازے تے بندے روندیں جتنا لگا سچی کرے تے ایس دوار ساڑا لگدہ جنازہ کیڑا ہونا رستے جنا ایک جگہ تے بیٹھیں تم امام حسن اسکیل سلام چار سالے بابے دی گودج لیٹ کے بڑا دکھ جا سوال کی تا ادھنے بابا جیڑے بندے وطن چھوڑیں وہ قدیم اور وطن تے والدے بھی ہیں میں نے یہ توقعی توڑی آئے نکل سی پوتا دا سیر چمکے دیں ہر کوئی والسی نہ تے والدے نہ میں والدے اسا پردے سے زندانہ جو رول رول گمار لو جی مولا سامرے پہنچ گئے ہیں اس امام دا جیڑا دکھی واقعہ ہے نا دکھی وہ اے ہے کہ اسے امام دے دورے چھوڑی کربلا دیاں قبرہ تے حل چلائے گئے غریب تو غریب بندہ بھی آپ نے پیودا دے دی کبر در نہیں وہ کھن دیں دا اللہ دے نے کتنے مظلومیت ہے امام علی نقی علیہ السلام دی اینج کر کے ویدے بیٹھیں تے کربلا دیا مزارہ تے حل ودے چلتے ہیں زوارہ تے پبندی اسے امام دے دورے چھوڑی کبرہ تے حل چلائے گئے اسے امام دے دورے تو ترہاں سنی تریا متوکل دوسرا یزید ہے اس وکہ بھی مزارہ تے حفاظت تو ہو گئی ایسا کہا زوارہ روکو زوار کوئی کربلا نہ جائے امام علی نقی کتنا ترپ دے اسے جللے زوارہ دی پبندی دا اعلام سندے اسے این دے شہرے جہاں بیوہ سید زادی رن دی آئی او دا ایک چھے سات سال دا پترائی وہ بی بی ای ہوئی دعا کر دے یا اللہ کربلا دی زواری سستی ہو جائے کیے دعا منگ دی آئی سارے آنکھوں کربلا دی زواری سستی ہو جائے بچے دے دماغ جب ماں دی دعا اتر دی گئی زوارہ پیسے دیتے کربلا گئے بابا جی سیزادی دی دعا ود دیا گئی پیسے دگنے ہو گئے سیزادی دی دعا ود دیا گئی یا اللہ کربلا دی زواری سستی ہو جائے جیڑا تریہ اعلان ہویا سن کے پتری مولا علی نکی علیہ السلام کتنے تڑپے حسین تریہ اعلان ہویا جیڑا اگر ماں جانا چاہے تو پتر قربان کرے باب جانا چاہے تو پتر قربان کرے متوکل دی طرف ہو بجیڑا کربلا جانا چاہے نا وہ ایک جان قربان کرے ماں جانا جائے تو پتر قربان کرے باپ جانا جائے تو پتر قربان کرے بچہ زد کر کے دے اممہ تو برکا پا توڑا حق بندہ اماتم کردہ اممہ تو برکا پا اممہ چادر لے میں تیرے نال تلنا میں دربار لے جا اممہ میں قربان کر چھوڑ تو ون کے امام دی زیارت کرا ہون میں لفظ بدلے نا جیڑا نہیں رننا آدمہ میں قربان کر چھوڑ تو کربلا وان کے اکھی نال وے کھا بھرا کسدا کی تیرے بھینڈ تلفدی کی تیرے سارے ہولو لے ماتم کردے رہو ماتم اللہ توڑی اندبا ماں قبول کرے ماں بیٹے دی خوش دی ہاتھ نہیں بچہ گیا گیا ماں پیچھے پیچھے جیڑے لے پہنچے نظر باہر ایچھے یہ لمات ضائع نہیں کرنے تو سہا جو سون کے بیٹھے تڑپ دے ہو امام علی نکیلہ السلام انجھ بے دے بیٹھے کتنے تڑپ دے بیٹھے اے سیزادی اگے بچہ بی بی ایدی متوکل میں کربلا جانا چاہنی ہا شرد پتہی ہر ادادار تڑپ جائے گا جدی اپنی اولاد ہے شرد پتہی کیڑی سرد ہے ادھے جان کربان کرنی پوسی بچہ دو قدم وعد کے ادھے میں نالنا یا حسین یا حسین دھے میں نالنا ماں چھپ کر گئی بچہ جذباتی ہو گیا جی ادھے میں نالنا ماں چھپ کر گئی بچہ جذباتی ہو گیا دھے جلاد بلا جلدی کر جلاد بلا جلاد بلا میرا سر کلم کر لے تم میری ماں نو لکھ دے میری ماں اکی نال وے کھاوے بھیرا کسدا کی تے ریا بھینڈ تڑپدی کی تے رہی دی کھلو تی کھتے رہی تے منتا کی تے کھلو کے کرندی رہی ظالم دی سانگ دلی بات گئی تن یا چار منٹ باقی ہیں تے انجھ رونے جی میں جناز جہاں تے بندے روندیں جیرے میں اشارہ کر رہا ہوں اسے لے جنازہ لے وے ماں پتر ظالم دی سانگ دلی بات گئی اگر کوئی سننی بھیرا پس اندھا ہے تو ضرور دھیان رکھیں تے انجھ رہا ہوں تے انشاء کے کربلادی زیارت دی تے توں بسیں تیری گودے چے بچہ لیٹسی تیری گودے چے لیٹے بچے دی گردن تے جلا تلوار چلائے گا سیز آدی تن کروڑا سلامہ دیے لکھ فری قربان کرا علی اکمر دا صدقہ لکھ فری قربان کرا علی اسکر دا صدقہ سیز آدی بے گئی بچہ گودے چے لیٹ گیا تو اڑے دل دی دھڑکن کچھ تیز ہوئی ہے سوچ لو ہوئی ہے تیز سارا دربار پہ ویدا اے سیز آدی اے جھولی چے بچہ ایدو جلاد حاجی حاج تونجن نا بھائی جا آدھن لبیک اللہ ہم لبیک آدھن ایدو منہ میں آ رہے ہوں لبیک زین اچھ رکھے بی بی بے گئی بچہ گودے چے لیٹ گیا جلاد نے تلوار ماری سر کٹ گیا تسا ہائیوی نہیں کیتی سر کٹ گیا ماں نے ساری دے رکھیا جسمی دے رکھیا پتر دے خون دے رویکھیا ہی نہیں بھرے دربارے کھڑی ہو گئی تے کربلا دے موں کر کے دیا لبیک یابنا فاطمہ تسارا لبیک ایوال غریب غریبِ کربلا میں ٹور پہیا مظلومِ کربلا میں ٹور پہیا علی ناکی مولا تڑپ دے بیٹھے لو جی عورت راہِ کربلا تے ٹور پہ ایک آنسو دی کوشش کر رہ جائے جڑلِ زوار و جنہ زیارت تے تے کربلا دونان پت لگ دیا بھی او سامنے کربلا ہے اور کوئی زوار چپ نہیں باندھا میرے نگاہ رکھے جی چپ اے آخری لمحاتنے زائنہ کربوے چپ نہیں باندھا وہ وین کر دیا کوئی کوئی وین کر دیا اے بی بی جڑی پتر قربان کر کے جا رہی ہے ان پتر یاد ہی نہیں جلیل کربلا دے نیڑے پہنچیے کربلا دے بیٹھ شروع چکیتے اللہ جانے مولا اکبر دی لاشتے کی میں کیا ہوسا اللہ جانے میرا مولا دے سونے اکبر دے سینے جنیزہ کی میں چھکیا ہوسا اللہ جانے مولا دے کلیاں پتر دی لاشت کی میں چاہی ہوسا ہر وین تے ہائے کردے ہوئے اللہ جانے تے کاسم دی لاشتے کی میں کٹھے کی تے ہوسا اللہ جانے مولا دے اصغر دا تیر کی میں چھکیا ہوسا کوئی رووے نہ رووے وین تا دکھی اور دادی اللہ جانے بھج دے گھوڑے تو کی میں لتھا ہوسا اللہ جانے ستر قدمہ تے بے کے تیری بین در کسٹیاں کی میں دٹھا ہوسا وین کریں دی سریتے اپڑی توڑے واسطے لفظہ دا سریتے اپڑی امام علی نکیوے تھے بیٹھین سریتے اپڑی اینکار کے سریتے ہاتھ رکھے آس ایک ویریہ کیس تیرے اکبر دے بڑے ارمان دو ویریہ کیس تیرے اصغر دے بڑے ارمان تریہ وین پہ کر دیا ای موڑ دیتے ہاتھ آئے موڑ کے وے دیئے بچہ بیادائی اممہ میرا سلام ہووی ودگہان اللہ کے عدیہائے مولا میں غریب ہم جو میری قربانی قبول نے کی تھی